موڈی جی کی سپیچ تو موڈی جی کا جو کانفیڈنس تھا وہ بہت ہائی تھا ایک دفعہ پھر جو ہے عمران خان صاحب کو اس طرح کا جھٹکہ لگا اتنے بڑے فورم کے اوپر جو ممالک ہیں وہ اپنا اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں اسلامی مرادری کے ممالک اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں تو افسوس کے ساتھ پاکستان کے لیے میں کہوں گا کہ یہ والا سیشن بڑا ٹاف تھا تصویر شیئر کی ہے موڈی جی کی آج ٹوٹر پر ٹرینڈ کر رہی ہے پاکستان میں کہ موڈی جی جس وقت وہ جپی لگا رہے ہیں جس وقت سیلیکٹڈ اور الیکٹڈ پرائم منسٹر دیفرنس بیٹوین دیو پرائم منسٹرز آف انڈیا اینڈ پاکستان وہ یہ ہے کہ وہ عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے آئے ہو ہیں تو اس کو کس طریقے سے گرم جوشی سے ریسیف کیا جا رہا ہے اور دوسرے سائٹ پہ ہمارے پرائم منسٹر کو ایک سیکنڈ یا ایک منٹ کی کال کرنے کی وہ اکستان کے پرائم منسٹر عمران خان اور انڈیا کے پرائم منسٹر نرندرہ موڈی جی اپنے سپیچز کر چکے ہیں تو اور ورچول خطاب کیا تھا عمران خان نے ان کا فوکس دو مہن مددوں کے اوپر تھا ایک تو کشمیر کا مددہ تھا کشمیر کے اوپر وہ بات کر رہے تھے اور سیکنڈی افغانستان کا اشیو تھا اور وہ بار بار دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اگر افغانستان کو ویسے چھوڑ دیں تو پھر بہت سارے مسائل کریئٹ ہو سکتے ہیں بات کریں اس ریجن کی اس حوالے سے تو عمران خان صاحب کے کنسنس اپنی جگہ ہوں گے لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کے سپوکس پرسن کیوں بن رہے ہیں اس کے مقابلے میں جب ہم موڈی جی کی سپیچ کے اوپر آتے ہیں تو موڈی جی کا جو کانفیڈنس تھا وہ بہت ہائی تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ یار جس وقت وہ روانہ ہو رہے تھے نیو ڈیلی سے اور ان کا سفر شروع ہوا تھا واشنگٹن تو ان کی ملاقات پہلے سے پلائنڈ تھی پریزیڈنٹ آف یو ایس جو بائیڈن کے ساتھ تو یقیناً آپ دنیا کے واحد سپر پاور کے پریزیڈنٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہونی ہے ایک بہت بڑی بات ہے ایک بہت بڑی سیکسس ہے حالانکہ کہاں یہ جاتا رہا ہے کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے کیونکہ ٹرم جس پارٹی سے تھے اور جو بائیڈن تو دونوں اپوزٹ ہیں اور ان کے جو باتیں بھی جس وقت الیکشن ہو رہا تھا ہندوستان کے حوالے سے وہاں کی ڈیموکریسی کے حوالے سے وہاں کی مائنورٹیز کے حوالے سے کاملہ ہارس ہو یا جو بائیڈن ہو ان کی باتیں باتوں کی وجہ سے لوگ بڑے نالا تھے ہندوستانی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں اور وہاں کی حکومت بھی لیکن جو پولیسیز ہیں امریکہ کی وہ یقیناً وہی ہوتی ہے وہ چینج اس کو نہیں کرتے بشک کسی بھی پارٹی کی حکومت آتی ہے تو اسی طریقے سے بڑا پرتفاق استقبال کیا گیا نرینڈرہ موڈی جی کا اور اس کے ساتھ ایک بہت اہم بیٹک جو وہاں ہندوستان امریکہ میں ہوئی واشنگٹن میں that was in the oil office ایک تو ملاقات تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کوارٹ کی میٹنگ جو تھی آسٹریلیا جاپان یوئیس انڈ اس کے اندر جو ہے ہندوستان ان ممالک کے بیچ میں جو میٹنگ تھی وہ بھی بہت بہت زیادہ اہمیت کے عامل تھی کیونکہ چائنہ کے حوالے سے یہ تھی اور یقینہ اس ریجن کے حوالے سے تھی جہاں پہ اناؤنس ہوا کہ ان کا جو شپ کیریئر ہے امریکہ کا غالباں ڈریگن ایف آئیم ناٹ رونگ ان کے پریزیڈن کے نام پہ ہیں اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں تو اس کا انہوں نے اناؤنس کیا کہ ان کا جو شپ کیریئر ہے وہ انڈو پیسپک میں آکے پہرا دے گا یا وہاں کڑا ہوگا اور وہ چائنہ کو تریٹ کرنے کے لئے یقینہ کیا گیا ہے اور انہوں نے اپس میں باتیں بھی کی اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور تھی کہ مہدی جی نے جب وہاں پہ بات کی پاکستان کے حوالے سے تو ان کے ساتھ ان لوگوں نے ایگری کیا جن لیڈرز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں تھی تو یقینہ آپ کا کانفیڈنس کا جو لیول ہے وہ انتہا کا ہائی ہے کہ جیپان اسٹریلیا امریکہ اور جیسے ممالک آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے وہ جو بھی ہے لیکن وہ ٹھیک ہے تو یقینہ آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے افغانستان کے حوالے سے انہوں نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہاں پہ انٹرفیرنس کرتا ہے ٹھیک ہے وہ بات میں کہتا ہوں کہ کافی حد تک درست ہے لیکن اور جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ کا حوالہ دیا کہ وہ مجاہدین کو جو ہے وہ اپنا مطلب بائی کہتے تھے اور اپنا دوست کہتے تھے وائٹ ہاؤس میں تو وہ بھی ایک مطلب غلط طریقے سے ان کو پھر ایک دفعہ میں نے یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے عمران خان صاحب کو اس طرح کا جھٹکا لگا اتنے بڑے فورم کے اوپر ان کی سپیچ لکھی جا رہی ہے اور یہ والی چیزیں اس کے اندر اس طرح کے بلنڈرز آ رہے ہیں تو افسوس کے ساتھ پاکستان کے لیے میں کہوں گا کہ یہ والا سیشن بڑا ٹاف تھا ٹونٹی ٹونٹی ون کا کیونکہ پاکستان نے اس سے پہلے دو تین مہینوں سے بڑی کوشش کی کہ جو بائیڈن کسی طریقے سے جو بائیڈن سے لیکن پھر مجھے یقین ہے کہ وہ جاتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایک بڑی جسے کہتے ہیں کہ ایک مشکل سیچویشن ہے ہمارے ڈیپلومیٹک فرنٹ پہ ہمارے فورن آفس کے لیے بھی اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں آج لوگ تصویریں شیئر کر رہے تھے میانواز شریف صاحب کی جب وہ باراک اوباما کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں تو یقین فرق ہوتا ہے اور کچھ لوگوں نے ایک تصویر شیئر کی ہے مودی جی کی آج ٹوٹر پہ ٹرینڈ کر رہی ہے پاکستان میں کہ مودی جی جس وقت وہ جب پی لگا رہے ہیں جب پی تو خیر انہوں نے نہیں لگائی تھی اس وقت وہ جادو کی جب پی کہتے ہیں ان کو لیکن ایک دوسرے کو یوں پکڑا جیسے جب پی وہ لگا رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جس وقت سیلیکٹڈ اور ایلیکٹڈ پرائم منسٹر دیفرنس بیٹوین دی ٹو پرائم منسٹر آف انڈیا اینڈ پاکستان وہ یہ ہے کہ وہ عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں تو اس کو کس طریقے سے گرم جوشی سے گرم جوشی سے ریسیو کیا جا رہا ہے اور دوسرے سائٹ پہ ہمارے پرائم منسٹر کو ایک سیکنڈ یا ایک منٹ کی کال کرنے کی وہ زہمت نہیں کر رہے لیکن جان بوچ کر وہ نہیں کر رہے تو یہ ایک مین فرق ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے لیکن میرا میں بلکل میری یہ رائے ہے کہ بلکل ایسا ہے کیونکہ آپ کے پاس جب عوام کے ووٹوں کی پاور ہوتی ہے تو اس میں آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک کی عوام آپ کے پیچھے کڑی ہے مثلیں جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ تسلسل نہیں ہے اس کے باوجود جو عالمی دنیا ہے اس کا ضمیر کیوں نہیں جاتا کیوں نہیں نوٹس لیا جاتا ان چیزوں کا بھائی بات یہ ہے کہ آپ مسئلہ پیش کریں دنیا کے سامنے آپ کا کام مسئلے کو پیش کرنا ہے انڈیا میں یہ جس چیز پر اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ کام موڈی کا کیا ہوا نہیں تھا وہ کام من مہن سنگھ کر گیا اس نے اکنومی کو اسٹیبلش کیا اور انڈیا جو ہے ایک بڑی انڈسٹریل پاور بھی اور بڑی اکنومک پاور بھی بنا ہے لیکن وہاں ہیومن رائٹ کی صورتحال کو عالمی برادری نہیں دیکھ رہی ہے وہ اپنا دھندہ دیکھ رہی ہے عالمی برادری یعنی اس کے پر اپنا فائدہ دیکھ رہی ہے جو ممالک ہیں وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں اسلامی برادری کے ممالک اپنا فیدہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے کاروبار کو دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ عالمی ضمیر کو بیدار کرنا ہے کبھی عالمی ضمیر بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے جب عالمی ضمیر سو جائے گا میں آپ سے ارز کرتا ہوں جب عالمی ضمیر سو جائے گا جب لوگوں نے اس پر بات کرنا چھوڑ دی جب یہ چیز زیادہ اور زیادہ خراب ہوتی جائے گی یا جس طرح سے افغانستان کی صورتحال ہے اگر افغانستان کی صورتحال توجہ دی گئے دو مسائل جو ہیں ایون فلسطین کا مسئلہ بھی یہ جو مسائل ہیں وہ ایک عالمی جنگ کا خطرہ بن سکتے ہیں پوری دنیا کی برادری کو اور وہ زمانہ نہیں رہا ہے جو آپ نے فوٹی فائی میں جنگ ختم کی تھی اس لیے کہ صرف امریکہ ایک پاوار تھا جس کے پاس چند بم رکھے ہوئے تھے اب ساری دنیا میں ہزاروں بم رکھے ہوئے ہیں اگر آپ نے اس بار اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی عالمی جنگ چھٹی ہے تو پھر تباہی کا کوئی اندازہ نہیں ہے اس قرآہ عرض کی کس وقت ختم ہو سکتی ہے اس قرآہ عرض کی زندگی ختم ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر کوئی عالمی جنگ ہوتی ہے تو محدود جنگ ہوگی اس کے خلاف ہوگی اس کے خلاف نہیں ہوگی اور یہ جو بیسک ایشو ہیں دنیا کے سامنے تڑپتے ہوئے اور اس طرح سے بھڑکتے ہوئے جو ایشوز ہیں ان کو دنیا حل کرنے کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہے تو اس چیز کا ادراہ کیا نہیں ہے یہ بڑے بڑے جو ممالک ہیں جن کو فائدہ نظر آ رہا ہے بھارت میں ان کو کاروبار نظر آ رہا ہے ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے ان کو ڈالر نظر آ رہا ہے ان کو رقم نظر آ رہی ہے ان کو ان کے اپنے مال کی خپت نظر آ رہی ہے انہیں اپنے کاروبار کو پھیلانا نظر آ رہا ہے وہ اس طرح نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایشوز ہیں یہ پھوڑے ہیں دنیا کے جسم کے اندر یہ بڑے بڑے زخم بنتے جا رہے ہیں یہ گہرے زخم بنتے جا رہے ہیں یہ دنیا کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیں گے یہ بات سمجھ نہیں چاہیے اچھا صدر جو بائیڈن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں صدر نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں نئے باپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور ساسد کیمیلا ہیریس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے موڈی کی تو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے کیمیلا ہیریس کا وہ بھی انڈیا سے ہے غالباً تو کیا یہ بھی ایک انفلنس ہو سکتا ہے اچھا لیکن نریندر موڈی کا جو دورہ امریکہ ہے اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہو سکتا ہے دیکھیں پاکستان بالکل الگ ہے امریکہ کے لیے پاکستان ایک الگ ہے پاکستان کے معاملے میں جو اب اعترافات ہو رہے ہیں ہمارے وزیراعظم کی طرف سے بالکل بجائے کہ ہمیں افغانستان کی جنگ میں نہیں کودنا چاہیے تھا ہمیں افغانستان کے پہلے چالیس سال پہلے بھی ہمیں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا یہ بات ہمارے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا جرمنی میں جا کر کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارے غلطی تھی کہ ہم افغانستان کی جنگ میں جا کر کودے تھے اور ہم نے اس کا حصہ بنے تھے اور اپریشیٹ بھی نہیں کیا جاتا وزیراعظم نے یہی کہا ہے کہ اپریشیٹ کرنے کی بجائے ہم پر الزام لگایا جاتا موسیقی